ہر کسی کے فنگر پرنٹس مختلف ہوتے ہیں کسی کے لوب، ورل اور آرچ بھی ہو سکتے ہیں آپ کے فنگر پرنٹس آپ کے لیے یونیک ہیں موجودہ دور میں، گزشتہ یا آنے والے کل میں کوئی بھی انسان ایسا نہ ہوگا جس کے فنگر پرنٹس آپ سے ملتے جلتے یا آپ جیسے ہوں گے اسے سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ جانا ہوگا کہ یہ کیسے جدا ہوتے ہیں جب فیٹل کی ڈیویلپمنٹ کا آغاز ہوتا ہے تو سٹیم سیل ٹیشوز کے لنپس جنہیں ہم والر پیٹس کہتے ہیں ہر انگلی کے جلد کے نیچے گروہ کرتا ہیں والر پیٹ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا پہلو سے دور ہو یا نہ ہموار پڑتا ہوا فنگر پرنٹ کا ایک بنیادی پیٹرن تیار کر لیتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آرچ ہو، ورل ہو یا لو بھی ہو سکتا ہے یہاں بہت ہی دلچسپ کے دبل لو بھی ہو سکتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ریر ہے کیونکہ والر پیٹ کا سائز اور اورینٹیشن جنیٹک پر منحصر کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا پیٹرن آپ کی رشتیداروں جیسا ہو یا ڈی اینے بھی ہو سکتا ہے یہ سب بے ترتیب مادے سے بنتا ہے والر پیٹس کے اوپر ایموریانک سکن کے مختلف لیئرز ہوتی ہیں جس کا گروہنگ ریٹ مختلف ہوتا ہے جیسے جیسے اندرونی لیئرز بڑھتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے درمیانی لیئرز بکل کی طرح بن جاتی ہیں جس کی وجہ سے اوپر والی سطح پر اوبھار بنتے ہیں اوبھار سب سے پہلے گروئنگ فنگر کے تین حصوں پر اوبھرتے ہیں سب سے پہلے ناخون کے قریب پھر جوائنٹس کے قریب اور آخر میں والر پیٹ کے اوپر جب لکیریں بڑھتی ہیں تو وہ بعض اوقات ایک دوسرے سے ٹکڑاتی ہیں جس کی وجہ سے یا تو وہ بلوک ہو جاتی ہیں یا پھٹ جاتی ہیں مکلی فیکٹرز کی وجہ سے جب یہ لائنیں آپ اس میں ملتی ہیں بعض ختم ہو جاتی ہیں اور بعض فورک نمہ بن جاتی ہیں یعنی کانڈے کی مانت اور وہ مکلی فیکٹرز یہ ہیں کہ کیسے نرز اور کیاوریز سکین کی نشتی طے میں گروہ ہوتی ہیں یا ووم میں فلود پریشر کس حد تک تبدیلیاں کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ انگلی کی کونسی سمت گریبیڈی کے لیٹیڈ تھی بوستن ہر فرد کے فنگر پر پر مختلف جگہوں پر تقریباً پچاس کے قریب ڈیڈ اینڈز یا فورکس ہوتے ہیں تو میرے فنگر پرنس اور آپ کے فنگر پرنس ایک دوسرے سے یونیک ہوں گے اسی کے ساتھ اپیسوڈ کا اقتام ہوتا ہے آپ ہمیں ہماری خامیہ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں